الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على خیر القلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین احترم حضرات آج ہمارے سامنے بہت ہی اہم حدیث ہے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بہت اہم ہیں یہ حدیث جس کے راوی معاد بن جبل رضی اللہ عنہو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کا انتقال طاعون عمباس میں ہوا تھا ایک پلیک کی بیماری آئی تھی جس میں معاد بن جبل رضی اللہ عنہو کا انتقال ہوا تھا معاد بن جبل رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور بھیجتے اخت کہا تھا کہ معاد اب تم جا رہے ہو جب واپس ریٹن آوگے یمن سے تو شاید میرے خبر پر سے گزرو بلکل بیسے ہی ہوا معاد رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا معاد بن جبل رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا اِنِّ اُحِبُّكَ يَا مُعَاد اے مُعَاد میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد بن جبل رضی اللہ عنہو سے کہا کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ وجبت له الجنہ جس شخص کی زبان پر آخری بات لا الہ الا اللہ ہو جنت اس کی ہوگی جنت اس کے لئے واجب ہوگی تو یہ حدیث جس کو امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے تو علماء بتاتے ہیں کہ آدمی جب بات کرے تو آخری بات اس کی لا الہ الا اللہ تو عام طور سے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادت ہیں لیکن اس حدیث میں صرف لا الہ الا اللہ مرتے وقت صرف لا الہ الا اللہ کہہ لے enough تب بھی بس محمد الرسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسلمان کے لئے لیکن اگر کافر ہیں تو وہ پورا کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن مسلمان صرف لا الہ الا اللہ بھی کہہ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے جنت ہے تو اس حدیث میں کلمہ التوحید لا الہ الا اللہ اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا اور اسی طرح استحباب ختم الانسان حدیثہ بہادیہ الکرمت العظیم آدمی جب بات ختم کرے تو اس کلمے کے ساتھ ختم کرے لا الہ الا اللہ آپ کی بات ختم ہو گئی ہے آپ خاموش رہنا چاہتے ہیں تو دل میں کہلیں لا الہ الا اللہ بتانی کب موتا جائے تو آپ کی آخری بات لا الہ الا اللہ اور اسی طرح یہ کلمہ وہ ہے تکفیر الاعمال والاقوال السالح جس سے آدمی کی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے کون سے گناہ صغائر الدنوب اگر کوئی یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ لوگوں کا مال کھالے حرام کھالے لوگوں کی جائدادیں ہڑپ کر لے اور لوگوں کا حق مار لے اور کہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا جنت میری ہو جائے نہیں ہوگی چھوٹے چھوٹے گناہ مٹ جائیں جنت ہوگی کب ہوگی یہ سارے پنشمنٹ پانے کے بعد ہوگا جو جو کرائم جو جو گناہ اس نے کیا ہے بڑے بڑے گناہ اس گناہوں کی سزا پانے کے بعد لا الہ الا اللہ کی برکت کی وجہ سے اللہ اسے جنت بڑھا لے لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہہ لے اور کہے کہ سارے حقوق لوگوں کی ہڑپ کر لیے ہیں حضم کر لیے ہیں اور مجھے جنت مل جائے ایسا تو نہیں ہوگا بعد میں سزا پانے کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ کہا اَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ لَا تُغْنِيَ الْعَبْدَ عَمَّ ظَالِمِهِ شَيْئًا یہ کلیمہ توحید جو جو ظلم بندے نے کیے ہیں اس ظلم پر کچھ کام نہیں آئے ظلم کا بدلہ تو ضرور ملے گا وَلَعَلَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْجَنَّةِ وَلَكِنْ بَعْدَ استیفائی مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَاد حقوق العباد پورے اس کا بدلہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کلمے کے برکت سے اسے جنت میں ڈالیں گے قَالَ ابْنُ بَطَّالِ رَحِمَهُ اللَّهِ قَالَ المُحْلَبْ لَا خِلَافَ بَيْنَ عِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ جو شخص لا الہ الا اللہ کہ کر مرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور دالیں گے وَلَكِنَّ بَعْدَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَىٰ أَهْلِهَا لیکن فیصلوں کے بعد جزا اور سزا کے بعد اسی طرح ایک اور بات یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اَنَّ مِنْ عَلَامَاتِ صَالَحِ الْعَبْ نیک بندہ کلمے پر مرتا ہے کوئی اگر آدمی لا الہ الا اللہ پر مرتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ نیک بندہ ہے اور سی طرح استحباب تلقین المحتضر ہا ذی الکرمہ جو شخص مر رہا ہے سکرات میں ہیں آپ اسے یہ کلمہ تلقین کریں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو سکرات میں ہیں پورا کلمہ بولنے کی ضرورت نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں صرف لا الہ الا اللہ مرنے والے کو بولیں گے ضروری ہے لیکن مر جانے کے بعد یہ کلمہ پڑھنا یا قبر کی مٹی پہ لکھنا یا قبرستان میں ہم لوگ دو تین مرتبہ دیکھیں میت کو دفلانے کے بعد حضرت قبر کی مٹی پہ لکھتے ہیں پیپر پہ لکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں یہ قبر پہ مٹی پہ لکھنا پہلی بار ہم دیکھیں ہاں ہمارے آقل حیرام رہ گئی قبر کی مٹی پہ کیوں لکھتے ہیں سمجھ میں اولا نہیں کلمہ کی تلقین کرتے ہیں مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو مرنے کے بعد قبر کی مٹی پہ لکھنا نہیں قبر کی مٹی پہ لکھنا یا پھر وہ جنازے پر لا الہ الا اللہ نکھا ہوا جنازہ ڈالا جنازہ کیسے ہونا چاہیے صحیح معنی میں جنازہ ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی میت ہو میت پر صرف چادر ہو وہ کور بھی نہ ہو جیسے ہمارے پاس المونیم جو کور ڈالتے ہیں اوپر سے وہ کور ڈالنا بھی غلط ہے چونکہ ہم لوگ دور لے جاتے ہیں میت ادھر ادھر گر جانے کا اندشہ ہوتا ہے اس لئے وہ کور ڈالتے ہیں لیکن حقیقت میں صحیح جنازہ ایسے ہے کہ صرف جنازہ میت ہو اور اس کے اوپر صرف چادر ہو تاکہ لوگ دیکھیں جنازے کو دیکھ کر موت کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں یہی طریقہ صحیح ہے چونکہ گر جانے کی ڈر سے یا چونکہ جنازہ ادھر گر ہوتا ہے ہم لوگ لیتے ہیں لیکن یہ اتنا صحیح نہیں ہے اور سترہ کہتے ہیں وَأَمَّا تَلْقِينُهُ بَعْدَ الْمُوتِ لیکن موت کے بعد میت کو اس کی تلقین کرنا کہا فَمَعَنَّهُ بِدَعْ لَمْ تَرْدْ فِي السُنَّةِ یہ بِدَعْت ہے سنت میں اس کی کوئی یہ نہیں ہے تو اسی لئے ہم لوگ بہت سارے عیمہ کو کہتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ جیسے ان کی سکرار شروع ہوئے انہوں نے دوسرا کوئی بات نہیں کیا بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے یہاں تک کہ ان کی موت آگئے امام شافی رحمہ اللہ تو یہ بڑا اچھا کلمہ ہے کلمہ توحید ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جاتا ہے اس کلمہ کا ورد کرتے رہے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یا اللہ تو ہی معبود ہے مزجود ہے یا اللہ تو ہی رضاق ہے اور تو ہی سارے کام بلانے والا ہے ہمیشہ لا الہ ان اللہ کا ورد اور ذکر کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ پرکار